ایوی کے ساتھ بدلتے بھر کی شام موسم خبر میں جانیں گے اگلے چوبیس ایٹھالیس گھنٹوں میں کیسا رہے گا موسم کا حال کہاں ہوگی بارش کہاں چلیں گی تیز ہواے کیسی رہے گی تاپمان کستی تھی لیکن شروعات کرتے ہیں موسم سے جڑی پانچ بڑی خبروں سے وہ کون سے پانچ بڑی خبریں اور کون سے راج جیسے جڑی ہوئی ہیں آئی ڈالتے ہیں ان پر نظر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تمیل آڈو کی تمیل آڈو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ چھٹپٹھ حصوں میں یہاں پر تیز برسات ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے بعد اگلے راج جہر لکشدیپ جہاں پر گینے چونے علاقوں میں زوردار بارش ہونے کی سمبھاونا ہے لکشدیپ میں بھی کچھ اکشتر ایسے ہیں جہاں پر کافی زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے کونکن گواہ کی بات کرے تو حالانکہ یہاں پر لگاتار دیکھ رہے ہیں آپ کی کئی اکشتروں میں بارش ہو رہے ہو اگلے چوبیز اور تاریس کھنٹوں میں بھی کہیں کہیں موسلا دھار بارش ہونے کی سمبھاونا ہے جھار کھن کیوں رکھ کرے تو گرچمک کے ساتھ یہاں تیز ہوایں چلنے کی آثار یعنی گرچمک کے ساتھ تیز ہوایں آندھی چل سکتے ہیں رائے سیما کی بات کر لیتے ہیں گرچمک کے ساتھ یہاں پر بھی تیز ہوایں چل سکتے ہیں یعنی آندھی جیسے استیتی بن سکتی ہیں تو یہ تھی موسم جڑی پانچ بڑی خبریں آئیے بات کرتے ہیں موسم پورو انمان کی جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن راجیوں کو لے کر دیشو کن راجیوں کو لے کر ایک طرح کی چہتابنی جاری کی گیا ہے الٹ جاری کیا گیا ہے اور کہاں کے لے کر کسی طرح کی کوئی ایسی چہتابنی نہیں ہے تو جو راجی آپ اینے رنگ میں دیکھ رہے ہیں دراصل ان کو لے کر ایک طرح کا الٹ ہے یہاں پر نظر بنا رکھنے کی ضرورت ہے وہی آپ ہرے رنگ میں جو راجی دیکھ رہے ہیں ان کو لے کر کسی طرح کی چہتابنی نہیں ہے اگر ہم خاص طور سے بات کریں جھارکھن کی ایچھتیز گھر کی ویدرگ کی تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر گرد چمک کے ساتھ تیز ہوایں چل سکتی ہیں وہی اگر ہم دکشن کی ہو رہا ہے تم ملناڈو پولوجیری کی بات کر لیتے ہیں رائل سیما کی بات کریں بھیتی دکشن کرنا ٹک کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ اکشتروں میں کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے یعنی گینی چنین ستھانوں پر کافی تیز بارش ہونے کی سمبھاونا ہے وہی اگر ہم رکھ کریں مدھے مہاراشتھ و مراتھ وارہ ویدرگ کیوں تو آپ کو بتا دیں کہ یہاں بھی گرد چمک کے ساتھ تیز ہوایں چلنے کی ستیتی بنتی نظر آ رہی ہیں لیکن آنی راجو آپ ہری رنگ میں دیکھ رہے ہیں چاہ پورو اتر کے راجو کی بات کریں یا پھر اتر بھارت کے راجو کی بات کریں وہاں پر فیلحال کسی طرح کی کوئی چیتاونی محسم کو لے کر نہیں ہے جہاں جہاں کو لے کر ستیتی نظر بنا رکھنے کی ہے وہاں کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی فیلحال ہم بات کرتے ہیں بارش کی پورو انمان کی یعنی اگلے 24-47 گھنٹوں میں دیش کی کن راجو میں بارش ہونے کی ستیتی بنتی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمہو کشمی لڈاک کی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنجاب، ہریانا اور اگر ہم اتر پردیش کی بات کریں تو کہیں بھی فیلحال بارش کی ستیتی بنتی نظر نہیں آ رہی لیکن بھئی پورو اتر کی اور اگر ہم رکھ کریں تو ارنانچل پردیش اسم میں گھالے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہیں کہیں بارش ہو سکتے ہیں لیکن ناغالین مانیپور مزورم اترپرا میں کئی جگہ پر برسات ہونے کی سمبھاونا ہے اگر مالے پشم بنگال بیہار جھارکن نوڑکشا اور گانگے پشم بنگال کی بات کریں تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہونے کی سمبھاونا ہے روک کرتے ہیں دکشن کی اور سب سے پہلے تمیلاڈو کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر انیک جگہ پر بارش ہو سکتی ہے جی طریقے سے رالسی ممی کئی جگہ پر برسات ہو سکتی ہے لیکن کیرال بھیتری دکشن کرناٹا اور بھیتری دکشن کرناٹا کی بات کریں تو یہاں پر ادھکتر جگہ پر بارش ہونے کی سمبھاونا ہے یعنی یہاں کو لے کر ایک دیسے چیتاب نہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو کیرال کے بارے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر بارش ہو سکتی ہے کچھ اکشتروں میں کافی زیادہ بارش ہونے کی سمبھاونا زیادہ علاقوں میں کچھ نہ کچھ بارش ہوتی رہے گی بات کرتے ہیں مردی بھارت کی جس میں پوری مردی پردیش پر اگر ہم نظر ڈالیں تو کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے لیکن پوری مردی پردیش میں فلحال بارش کو سمبھاونا نہیں ہے اسی طریقے سے راجستان میں بھی بارش کستیتی بنتی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن شیتروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں موسم کی چالکی یعنی پچھلے چوبیس کھنٹوں میں کیسا رہا موسم کہا سب سے پہلے ہم ناگلین مڑیپور مزورا مطرپرا کی بات کریں تو یہاں پر پچھلے چوبیس کھنٹوں میں بارش درج کی گئے لیکن اسی طریقے سے گانگے پشم پنگال پر نظر آ لے تو گرد چمک کے ساتھ یہاں پر تیز ہوائی بھی چلی ہے روک کرتے ہیں نیچے کیوں یعنی دکشن بھارت کی اور تو کیرال اور تمیلاڈو پر نظر لگ داری بھی تھی دکشن کناتک تٹیہ کناتک اور تٹیہ آندھے پردیش تلنگانہ کی بات کریں تو سب ہی جگہ پر پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کچھ کشیتروں میں کافی بارش درج کی گئے اور ساتھ ہی ساتھ گرد چمک کے بھی ستیتی رہی ہے یعنی کافی تیز ہوائی بھی چلی ہے اسی طریقے کی ستیتی آندھے مانکو باردیف سموں میں بھی رہی ہے مدھی بھارت کیوں رک کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورمی مدھی پردیش و چھتیز گھنٹ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کچھ کشیتروں میں بارش رہی ہے اسی طریقے سے مرات وڑا اور مدھی مہاراشت میں بھی بارش درج کی گئے لیکن اگر ہم بات کریں کونگن گواں کے تو یہاں پر کچھ کشیتروں میں کافی زیادہ بارش رہی اور ساتھ گرد چمک کی ستیتی بھی بندی رہی ہے یعنی کافی تیز یہاں پر ہوائی بھی چلی ہے تو یہ دو بات ہوئی موسم کی چال کیا انہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیسے رہاں موسم کا حال اسے کے ساتھ موسم خبر میں یہاں وقت ایک چھوڑی سے بریک کا کہیں ہا جائے گا بنے رہے ہمارے ساتھ پیمنٹ فیل پیمنٹ فیل لیکن پیسے تو کڑ گئے گئی میرے محنت کی کمائیں ہو جائے گی بھر بھائی جتا مات کر میرے بھائی اگر ڈیجیٹل ٹانسیشن فیل ہو جائے اگر اکاونٹ سے پیسے کڑ جائے تو بینک سمجھ سے پیسے لٹا دے گا ورنہ کمپنسیشن کا ہے پراہدان نہیں تو ربی آئی کے امبونزمنٹ کو شکر کریں آپ یا بل میری فیز ربی آئی کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہیے موسم خبر اور موسم خبر کے اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں تاپمان کے حال کی یعنی دیش کے الگ الگ حصوں میں کیسی رہی تاپمان کی ستی عدیتم تاپمان میں کیا اضافہ ہوا ہے یا پھر پارا لڑکا ہے نیونتم تاپمان کی ستی کیا ہے تو سب سے پیرے عدیتم تاپمان پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تٹھیہ آنطر پردیش میں تین سے پانچ جگری سیلسیس کے ساتھ یہاں پر سامان اسے تاپمان نیچے گیا ہے عدیتم تاپمان میں تین سے پانچ جگری سیلسیس کی کمی درچ کی گئی ہے اسی طریقے سے مرات وارا اور مدھ مہاراشت کیا ہم بات کریں تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاپمان دھیر دھیر نیچے کی اور جا رہا ہے اور یہاں بھی تین سے پانچ جگری سیلسیس کے بیچ میں تاپمان گیرا ہے یعنی پارا یہاں پر لڑکا ہے آئیے بات کرتے ہیں کیسی استیتی رہی ہریانہ اس کے ساتھ دلی اور پوروی اتر پردیش کی تو یہاں بری آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاپمان میں پہلے سے تھوڑی کمی ہے ایک سے تین نگری سیلسیس یہاں بھی ادھکتم تاپمان کم درچ کیا گیا ہے تاپمان یہاں بھی نیچے لڑکا ہے اب اگر رائیل سیما کی بات کریں تو یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے کچھ اکشیتروں میں ایک سے تین نگری سیلسیس یہاں ادھکتم تاپمان میں کمی درچ کی گئی ہے یعنی بارش کا صاف طور پر یہاں پر تاپمان پر دیکھا جا رہا ہے اسے طریقے سے کیرال تمیلاڈو کی بات کر لیتے ہیں علاقہ بارش یہاں پر بھی ہو رہی ہے کچھ اکشیتروں میں لیکن اس کے باوجود بھی تاپمان ایک سے تین نگری سیلسیس زیادہ درچ کیا گیا ہے سامان اس ایک سے تین نگری سیلسیس کے بیچ میں ادھک تاپمان درچ کیا گیا ہے کچھ سواراشت کے بات کر لیتے ہیں تو یہاں بھی تاپمان میں زافہ ہوا ہے men ستین نگری سیلسیس ادھک تم تاپمان سامان اسے انکشیتروں میں بھی زیادہ درچ کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیسی رہی سب سے ادھک تاپمان کے ستیتیت تو پشمی راجستان کے بار میر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 37.5 ڈگری سیلسیس سب سے زیادہ تاپمان یہاں درچ کیا گیا ہے آدھکتم تاپمان کے بارے میں بھی ہم نے بات کیا اب نظر ڈالتے ہیں نیونتم تاپمان پر تو سب سے پہرے نیونتم تاپمان میں جھارکھن کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیونتم تاپمان بھی یہاں بڑھا ہے اور 1-3 ڈگری سیلسیس کے پیچ میں یہاں پر تاپمان میں اضافہ درچ کیا گیا ہے تیلنگانہ کی بات کریں تو آدھکتم تاپمان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے لیکن نیونتم تاپمان کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1-3 ڈگری سیلسیس نیونتم تاپمان یہاں پر زیادہ درچ کیا گیا ہے اسی طریقے سے 36 گڑھ میں بھی آپ دیکھنے ہیں کہ ایک سے تین ڈگری سیلسیس نیویتن تاپمان سامانے سے اوپر درج کیا گیا ہے یعنی پارا سامانے سے اوپر رہا ہے اب بات کرتے ہیں سب سے کم تاپمان کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشمی مدھی پردش کی رائے سین میں یعنی مدھی بھارت کی ہم بات کر لیں یہاں پر تیرہ دشملا 6 ڈگری سیلسیس سب سے کم درج کیا گیا ہے اور تو یہ تو بات ہوئی دیش کے جو پرمکھ راجے وہاں پر کیسی رہی تاپمان کی ستھی دیش کے انستانوں پر ادھکتہ مر تاپمان کی کیا ستھی رہی آئے ڈالتے ہیں نظر اور اسی کے ساتھ موسم خبر میں وقت چھوڑی سپرک کا کہیں مجھائے گا دیکھتے رہے موسم خبر یہ بھومی سارو دھرم سمبھاو کی بھومی ہے تاپیروپون کی اوقات ضرور دکھانا آستھا کا مولی پرگڑوں سے ادھک ہوتا ہے لٹیرے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جو رو صرف ہمارے نے لیجن کرے اس انڈیا کا ناموں نے شان کو مٹھا دیں گے اب کوئی بھی مندر کلا یا مسجد کا نرمان نہیں ہو سکتا ہماری سایتہ کیجئے دھرم پریوطن کرنے کے لیے بیوش کیا جا رہا ہے اتنے سمیہ سے ہم سبھی دھرموں کے ساتھ شانتی پوروک رہ رہے تھے اب سمیہ آگیا ہے ان پشموں کو خدر بھگانے کا جنہوں نے دھرورتتا کی سیما کو پار کر دیا ہے جیت یا ہار کے لیے نہیں ہم اپنے استتوہ کے لیے لڑنگے مرے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سفاقت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر اور موسم خبر کے اس بھاگ میں ہم بات کرتے ہیں وائیو گروتہ کی یعنی دیش کے جو مکھے شہر ہے وہاں کی ائر کالیٹی کیسی ہے رازدھانی دلی سے بات کرتے ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائر کالیٹی لگا تا رہا اب بگڑنی شروع ہو گئی ہے دو سو تین تیس یہاں پر درج کی گئی جو کی تھوڑی خراب سٹی ہے پٹنا کی بات کر لیتے ہیں پٹنا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیلحال تو اچھے استتی میں ہے یہاں کی وائیو گروتہ بینگلورو میں ابھی بھی استتی کافی بہتر بنی ہوئے پچاس سے نیچے ہے وائیو گروتہ 47 ہے اور یہ بہت اچھی شرینیم ہے اسی طریقے سے آپ پونے کی بات کریں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 49 یعنی 50 ہے صرف ایک انگ نیچے لیکن یہ بہت اچھی استتی اسے بھی ہم درج کر رہے ہیں ہیدرباد کی بات کریں تو یہاں پر 44 ہے وائیو گروتہ اور یہ بھی بہت اچھی استتی میں ہے اسی طریقے سے کولکاتا کی بات کریں تو 50 سے اوپر ہے یعنی ابھی بھی اچھی استتی میں ایک سٹھ ہے کولکاتا کی وائی گھرمتہ اور ممبئی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتیس ہے وائی گھرمتہ جو کافی اچھی استیتی ہے بہت اچھی شرینی میں ہے ممبئی کی ائر کالیٹی کافی بہتر درج کی جاری ہے احمد آباد کی اور رکھ کرتے ہیں تو چورانبے ہے لیکن فیلحال سو سے کم ہے یعنی ابھی بھی اچھی استیتی میں وائی گھرمتہ یہ درج کی جائے گی اب بات کرتے ہیں پریٹنس تھلوں کے موسم پوروانوان کی یعنی دیش کے جو پرمک پریٹنس تھل ہیں وہاں پر اگلے چار دنوں میں موسم کا حال کیسا رہے گا لے کے بات کر لیتے ہیں سوموار کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھکتم دھاپمان بارہ ڈگری سیلسی ایس رہ سکتا ہے نیوٹم دھاپمان مائنس دو ڈگری تک جا سکتا ہے لیکن منگلوار بودھوار اور گرووار کو یہاں پر برہباری ہونے کی استیتی پنتی نظر آ رہی ہے تاپمان مانگلوار کو جہاں ادھکتم دس دگری سیلسی ایسے وہی بودھوار کو بھی اتنا ہی رہنے کی استیتی ہے مانگلوار اور بودھوار کو تاپمان کی استیتی ایک جیسی رہے گی چینی نیوٹم تاپمان ہو یا ادھکتم تاپمان لیکن چار میں سے تین دن یہا پر برہباری ہونے کی سمبھاونا ہے ہمارچل پردیش کے کلو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اگرے دو دن موسم کافی صاف رہے گا چٹک دھوپ رہے گی لیکن بودھوار کو بادل چھائے رہیں گے گرووار آتے آتے بارش ہو سکتی ہے تاپمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اتنا ہوتار چڑھاو ہے جہاں پر سومبار کو انتیس ڈگری سیلسی ایسے وہی گرووار آتے آتے ہیں چھبیس ڈگری سیلسی ایس تک تاپمان جا سکتا ہے یہ تاپمان میں گراوٹ آ سکتی ہے بارش کے ساتھ تاپمان نیجے جا سکتا ہے نیوترم تاپمان آپ دیکھ رہے ہیں دس سے بارہ ڈگری سیلسی کے بیچ میں اگرے چار دنوں میں درچ کیا جائے گا ہریانہ کی کرکشیتی بات کرے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیلحال بارش کستیتی تو نہیں ہے لیکن تاپمان بھی بہت زیادہ رہت فیلحال ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں سومبار اور منگلوار کو یہاں پر چٹک دھوپ رہے گی ادھکتم تاپمان جہاں سومبار کو 33 ڈگری ہے وہی منگلوار کو 34 ہو سکتا ہے وہ دوبار گرووار کو 33 ڈگری سیلسیس پر ادھکتم تاپمان بنا رہے گا بادل چھائے رہیں گے بیچ بچ میں دھوپ بھی کھل سکتی ہے تو یہ تو بات ہوئی ہریانہ کی کرکشیتری کی اب بات کرتے ہیں اتر پردیش کے پریاغ راج کی تو چاروں ہی دن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کافی ساف رہنے والا ہے چٹک دھوپ رہے گی بادلوں کی آگمی چولی جیسے استطیعہ پر فیلحال نہیں ہے ادھکتم تاپمان 32 سے 33 ڈگری سیلسیس رہے گا اگلے تین دن جہاں 33 ڈگری سیلسیس ادھکم تاپمان رہے گا نیوٹم تاپمان 20 سے 21 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کل میرا کر چاروں دن موسم ایک ہی جیسا رہنے والا ہے کوئی زیادہ اتار چھڑھا تاپمان میں یہ موسم کی ستطیعہ میں نظر نہیں آ رہا ہے پنجاب کے پشم بنگال کے جلپائی گڑوں کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جلپائی گڑی میں جہاں سوموار اور منگلوار کو ادھکتم تاپمان جہاں سوموار کو 30 ڈگری ہے وہی منگلوار کو 31 ڈگری رہ سکتا ہے موسم بالکل صاف رہے گا کھلا موسم رہے گا چڑک دھوپ ہو سکتی ہے بودھوار اور گرووار کو یہاں پر بادل چھائے رہ سکتے ہیں بیچ میٹ میں حالکہ یہاں پر دھوپ کھیل سکتی ہے یعنی پارشلی کلاوڈی رہنے کی ستطیع بنتی نظر آ رہی ہے مانی پور کے انفعال کے ہم بات کر رہے تھے تو چاروں دن تاپمان لگ بھاگ ایک جیسا رہے گا جہاں سوموار منگلوار کو ادھکتم تاپمان 30 ڈگری سنسیہ سے وہی بودھوار اور گرووار کو ایک ڈگری کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن موسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیسا ہی بنا رہے گا پارشلی کلاوڈی یعنی دھوپ بھی بیچ ویچ میں کھلتی رہے گی لیکن بعد لوگ کا سایہ ضرور ان چاروں دن میں چھائے رہے گا نیونتن تاپمان کی بات کرتے ہیں تو سترہ سے ٹھارے ڈگری سنسیس نیونتن تاپمان دہنی کے ستی بن رہی ہے تلنگانہ کے نظام آباد کی بات کر لیتے ہیں تو چاروں دن یہاں پر بارش ہو سکتی ہے نیونتن تاپمان 21 ڈگری سنسیس رہے گا نیونتن تاپمان 21 سے 22 ڈگری سنسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوتا رہے گا کل ملا کر چاروں دن یہاں پر کافی زیادہ بارش ہو سکتی ہے تو تلنگانہ کے نظام آباد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ضرور اس بات کو خیال میں رکھیں کہ چاروں ہی دن یہاں پر آپ کو بارش دو چار ہونا پڑے گا یعنی اچھی بارش یہاں پر ہوتی رہے گی تام ہیلاڈو کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنیا کماری کے بات کر لیتے ہیں سومبار کو اچھی بارش ہوگی منگلوار بودھوار و گرووار کو گرچمک کے ساتھ بہشارے پڑ سکتے ہیں بجلی کڑک سکتے ہیں ادھکتن تاپمان جاں سومبار کو 30 ڈگری سنسیس سے گرووار آ دیا تھے ادھکتن تاپمان بھی 25 ڈگری تک ہو سکتا ہے منگلوار بودھوار کے سانچی جانا چاہتے ہیں تو حالکہ پہلے سے تاپمان میں گراوٹ ہیں پر درچ کی جارے ہیں لیکن کل ملا کر موسم یہاں پر بھی ساف رہے گا چٹک دھوپ پھل سکتی ہیں ادھکتن تاپمان جاں 31 ڈگری سیلسیس اگلے چاروں دنوں میں رہے گا نیورتم تاپمان میں بھی زیادہ کچھ بدلاب نہیں 17-18 ڈگری سیلسیس نیورتم تاپمان اگلے چار دنوں میں سانچی میں رہنے کی سمبھاونا نظر آ رہے ہیں تو منگلوار بودھوار کے اگر آپ سانچی جانا چاہتے ہیں تو موسم بلکل صاف ہے فیلحال بارش ہونے کی سمبھاونا نظر نہیں آ رہے ہیں اسی طرح کے ستری ماؤنٹ آبوں میں بھی بنتی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوموار سے گرووار کے بیچ میں یہاں بھی کافی اچھی دھوپ رہے گی ادھکتم تاپمان 26-18 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں اوپر نیچے ہوتا رہے گر نیورتم تاپمان میں بھی 11-13 ڈگری سیلسیس کے بیچ میں اتار چھوڑا بھونے کی سمبھاونا ہے تو منگلوار بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پہلے سے تاپمان میں گراوٹ یہاں بردرج کی جاری اس طرح کی گرمی فیلال نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ہی اب بات کرتے ہیں کھیتی کسانے کے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں موسم کے نسار اور اپنے کشتر کو لے کر کیسے ویگیانی کو کیس سلہ کے نسار اپنے کشترکارے کو آگے بڑھا سکتے ہیں آج کیا ہے کھیتی کسانے میں وشش کاری ڈالتے ہیں نظر آندر پردیش میں مکہ کی کٹائی کریں مکہ کے کھیت سے پانی کی نکاسی کا اوچت پرابند کریں یہاں دھان کے کھیت میں ضروری ارورک ڈالیں اس کے ساتھ ہی دھان کی بوائی کر لیں اس سمیں اڑت کی بوائی کر سکتے ہیں کسان لال ملچ کی بوائی کریں آندر پردیش میں ٹماٹر کی بوائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹماٹر میں کیٹ لگنے کی سمبھاونا بنی ہوئی ہے ایسے میں ٹماٹر میں کیٹو سے بچاو کے لیے کریشی وششکیوں کی صلح سے کیٹ ناشک چھڑکیں وہیں بینگن کی بوائی کے لیے نرسری تیار کریں آبھی مکہ میں کیٹو سے بچاو کے لیے کشی وششگیوں کی زلح سے کیٹ ناشک چھڑکیں آندر پردیش میں موم کی بوائی کر سکتے ہیں کڑناٹک میں جوار کی بوائی کرتے رہیں جوار کے کھیت میں ضروری اور برک کا استعمال کریں اس کے علاوہ گنڈے کی روپائی کر سکتے ہیں کسان سویابین کی کٹائی کر سکتے ہیں سویابین کے کھیت سے جل نکاسی کا اجت پرابند کرتے رہیں یہاں اڑت کے کھیت سے پانی کی نکاسی کی ویوستہ کر لیں اڑت کے کھیت میں نیرائی کر سکتے ہیں اس سمیں گیہوں کے کھیت میں سینچائے کریں ساتھ ہی مکہ کی بوائی کر لیں کسان سورج مکھی کے کھیت سے خرپتوار نکالیں اور آئیے بات کرتے ہیں آج کی فصل کے جس میں آج ہم آپ کو جانگاری دیں گے ٹماٹر کی جہاں ٹماٹر کے اگر بات کرتے ہیں تو ویوستہیک دشتی سے اپنا اس کا مہت وہے سواست کے لئے بھی کافی لابکاری مانا جاتا ہے اس میں ویٹامین سی بھی بھرپور پائے جاتا ہے اگر آپ بھی ٹماٹر کے کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہماری یہ ریپورٹ ٹماٹر کے لئے جیوان شوالی بلوئی دو مٹ اور دو مٹ مٹی اس کے لئے زیادہ اپیوکت ہوتی ہے ایک ہیکٹیر بوائی کے لئے سامانے قسم کا چار سو سے پانچ سو گرام بیچ چاہیے جبکہ سنگر قسم کا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام بیچ ہی پلیاب دھوکا جن کسانوں کی پود تیار ہو گئی ہے وہ اب اس کی روپائی کر لے روپائی کے لئے کھیت کو اچھی طرح جوت کر مٹی کو بھر بھرا بنا لے اور کیاریاں تیار کر لے ہر کیاری شنی دشمل سات پانچ میٹر چوڑی اور ضرورت کے حساب سے پانچ سے دس میٹر لنبی ہو سکتی ہے دھیان رہے کہ سیمیت بڑھوار والی فصل کے لئے کتار سے کتار کے بیچ کی دوری ساٹھ سینٹی میٹر اور پود سے پود کی دوری پینتالیس سینٹی میٹر ہونی چاہیے جبکہ اعصیمیت بڑھوار والی فصلوں میں کتار سے کتار کی دوری پچھتر سینٹی میٹر اور پود سے پود کے بیچ کی دوری پچاس سینٹی میٹر ہونی چاہیے روپائی دوپہر بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا روپائی کے طورن بات ضرورت ہو تو حلکی سینچائی کر دیں بات میں جب بھی آوشک ہو تو پانی دیتے رہے کھرپتوان ینترن کے لیے سمیں سمیں پر نرائی گڑائی کرتے رہے ٹاماتر میں کئی طرح کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہے جھلسہ روگ میں پرانی پتیاں پیلی ہو جاتی ہے ٹاماتر کی فصل میں وشانوں سے پھیلنے والا موجک روگ بھی خطرناک ہے اس میں پتیاں سکڑ جاتی ہے اور پودھوں کی بڑھوار رک جاتی ہے روگ تھام کے لیے سکڑی پتیوں کو کھاڑ کر جلا دے ٹاماتر میں پتی، تنہ اور پھل بھیدہ کیٹ لگتے ہیں اسے گرسد پتیاں گر جاتی ہیں روگ تھام کے لیے بشیشگیوں کی صلحہ پر اچھت دواؤں کا چھڑکا کریں تو یہ تھے ہماری ٹاماتر پر ریپورٹ اور اسی کے ساتھ آج کے موسم خبر میں فیلحال اتنا ہے لیکن آپ ہمارا یہ کارک روم ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے اس کے لئے کرنا بس آپ کو یہ ہے سکیوار کورٹ کو آپ سکین کریں ہمارا یوٹیو آئی ڈی ہے ایڈری ڈی 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 کیسان چینل اور موسم خبر کے ساتھ ہی ڈی 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 کیسان پر پرسائیت ہونے والے انیے کارک روم بھی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں موسم خبر سے ہمارے کیسانوں کو مدد مل رہی ہوگی موسم کا تازہ حال اور کرشی سلا لے کر پھر ہوں گے حاضر آپ بنے رہے دوردشن کسان کے ساتھ نمازکار